آج کی کہانی دو ایسے لڑکا اور لڑکی کی ہے جنہوں نے ساتھ رہنے کے سپنے دیکھے تھے ان کے آگے ابھی پوری زندگی بچی تھی لیکن ان کے سپنے پورے ہونے سے پہلے ہی ان کی زندگی ختم کر دی گئی تھی وہ دونوں اچھے پریواروں سے سمبندھت تھے اور انجینرینگ کی پڑھائی کیا کرتے تھے ان کا فیوچر برائٹ تھا لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس کیس میں پولیس کی تفتیش قابل تعریف تھی اس کانڈ کے ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کو سالو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اور جب اس کیس کی پرتیں کھلی تو اس کیس کے مقصد نے سبھی کو حیران کر کے رکھ دیا سبھی لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر صرف اتنے سے کارن کے لیے دو ہستی خلتی زندگیوں کو ختم کر دیا گیا تھا تو کہانی کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تین اپریل دوہزر سترہ کو لوناولا کے ٹائگر پوائنٹ پر آئینس شیوہ جی اور ائر فور سیشن کے بیچ سی حادر انجینئرنگ کالیج کے دو اسٹوڈنٹس کی لاشیں ملیوں یہ لاشیں بائیس سال کے سارتھک واق چورے اور اکیس سال کے شروعے دومبرے کی تھیں پولیس کے انسار ان کی ہتیا رویوار کو شام ساڑھ سات بجے اور سوموار کی رات دو بجے کے بیچ کی گئی تھی دراصل وہ دونوں کے کئی فرنڈس انہیں دو دن سے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ لوگ اکالیج کیوں نہیں آ رہے تھے ان کے دوستوں میں سے ایک دوست نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ اس نے ان دونوں کو بائک سے سنڈے کے دن ٹائگر پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اب وہ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر وہ دونوں اگر وہاں گئے ہیں تو ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے وہ چار دوست تھے وہ چاروں ٹائگر پوائنٹ کی طرف ان دونوں سارتھک اور شروطی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں ٹائگر پوائنٹ پر پہنچتے ہی وہاں انہیں کچھ حلچل دکھائی دیتی ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کی بھیڑ اور پولیس دکھتی ہے ہل کے نیچے انہیں سارتھک کی لال رنگ کی بائک کھڑی ملتی ہے وہ لوگ جب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو انہیں پولیس کی ٹیم ملتی ہے وہ چاروں پولیس کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے دو دوستوں کو ڈھونڈنے یہاں آئے ہیں پولیس انہیں بتاتی ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں دو لڑکا لڑکی کا مڈر ہو گیا ہے جب انہیں ان دونوں کی لاش دکھائی جاتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ یہ سارتھک اور شروطی ہیں وہ لوگ شوقڈ رہ جاتے ہیں وہ پولیس سے پوچھتے ہیں کہ سر انہیں کس نے مارا پولیس کہتی ہے کہ اس کا پتا لگایا جائے گا پولیس کو ان لاشوں کے پاس سے ان کا آدھار کارڈ وغیرہ ملتا ہے لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ حملہوروں نے سارتھک اور شروطی کو بری طرح سے پیٹا ہوگا ان کی لاشوں پر کپڑے نہیں تھے جس سے پولیس یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شروطی کے ساتھ دشکرم بھی ہوا ہوگا شروطی کے ہاتھوں کو پیچھے کمر میں باندھا گیا تھا اور موہ میں کپلا ٹھونسا ہوا تھا ان کے سر اور پیٹھ میں گھاو کے گہرے نشان تھے پولیس کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس ہتیاکانڈ کے پیچھے ایک سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے اس کے بعد پولیس نے اگیات حملہوروں کے خلاف آئی پی سی کے دھارہ 302 کے تحت ہتیا کا کیس درج کر لیا 22 سال کا سارتھک فائنل ائر میکینکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ راہوری احمد نگر ڈسٹرک کا رہنے والا تھا اور لوناولا میں بھنگواری میں رہتا تھا دوسری طرف 21 سال کی شروطی اسی کالج میں فائنل ائر کمپیوٹر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی جو کہ کالج ہاؤسٹل میں ہی رہتی تھی گھٹنا کے بعد پولیس نے ان دونوں کے گھر والوں کو ان کی موت کے بارے میں سوچت کر دیا تھا ان دونوں کی لاشوں کو وہی کے ایک نواسی نے دو پہر کے سمیہ دیکھا اور لوناولا سٹی پولیس کے انسپیکٹر چندرکان تیاداو کا کہنا تھا کہ ابھی یہ کہنا جلدی ہوگا کہ ان دونوں کی حد تک کیوں کی گئی جہاں پر یہ لاشیں ملی تھیں یہ جگہ اس پوائنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے ہاؤسٹل میں شروطی کی ایک روم میٹ نے بتایا کہ شروطی ہاؤسٹل سے روی بار کو شام ساڑھ سات بجے نکلی تھی تو وہ لوگ ڈینر کر لیں اس کی اس روم میٹ نے رات دو بجے تک اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئی اس کے بعد صبح اس نے اس کے موبائل پہ فون لگایا لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا سیہادر اسٹیٹیوٹ کے ان دونوں سٹوڈنٹس کی لاشوں کو پوست مارٹم میں بھیجنے سے یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کی حدیہ کسی گھا تک ہتیار کے سر پر مارے جانے سے ہوئی تھی اور اٹاپسی کے بعد شام کو ان کے پریوار کے سپرد کر دیا گیا جیسا کہ پولیس نے بتایا تھا کہ سارتھک ایک پرائیویٹ ہاؤسٹل میں رہتا تھا اور شروطی کالیج ہاؤسٹل میں رہتی تھی تو ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں تھیں اور دونوں ریلیشنشپ میں تھے شروعاتی جات میں پولیس نے ہر اینگل کو تلاشنا شروع کیا تھا ان دونوں کے دوست دونوں کی ہتیاں سے کافی ہلے ہوئے تھے کافی ہسٹری شیٹروں کو اٹھا کر توڑا گیا ان دونوں کے پریوار والوں سے بھی بات چیت کی گئی ان دونوں پریوار والوں کا کہنا تھا کہ ہم کچھ نہیں جانتے پولیس ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا جبکہ یہ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ایک ساتھ گھومتے پھرتے تھے پولیس کو شک تھا کہ کہیں ان دونوں پریوار والوں کا یہ کام تو نہیں ہے پولیس انمان لگا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے پریوار والوں کو ان کے پیار پر احتراز ہو اور انہی لوگوں نے انہیں مروا دیا ہو سبھی اسٹری شیٹروں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے سبھی کا یہی کہنا تھا کہ ہم اس کانڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہاؤسٹل کی وارڈن سے پوچھتاش کی گئی ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیسی بیوستہ ہے آپ کے ہاؤسٹل کی ایک لڑکی اپنی مرضی سے جاتی ہے اور راز بھر گائے برہتی ہے آپ لوگوں کو چنتہ نہیں ہوئی تب اس وارڈن نے بتایا کہ میں چھٹی پر تھی اور میری اسسٹنٹ تھی یہاں پر اور ہمیں یہ پتا تھا کہ شروطی باہر ہے کیونکہ اس کے جانے کے پہلے اس کے پتا نے ہمیں فون کر کے بتایا تھا کہ شروطی گھر آ رہی ہے گھر پر کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے لیکن جب اس بارے میں شروطی کے پتا سے پوچھا گیا تب انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے شروطی کو بلانے کے لیے کوئی فون ہاؤسٹل میں کیا تھا پولیس سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ہم سے جھوٹ کون بول رہا ہے وارڈن یا شروطی کے پتا پولیس سوچتی ہے کہ شاید اس ڈبل مڈر کے پیچھے کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے شاید یہ کسی اگیاد گائیں کا کام ہی نہ ہو اور شاید اسی لیے اب تک اتنے ہسٹری شیٹروں کو توڑنے پر بھی کسی سے کچھ سامنے نہیں آیا تھا کالیج اتھارٹیز کا کہنا تھا کہ یہ دونوں برائٹ سٹوڈن تھے شروطی اپنے گھر کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی تھی اس کا ایک سنچر میں پلیٹمنٹ بھی ہو چکا تھا سارتھک کے ایک دوست کا کہنا تھا کہ سارتھک کا من انڈین آرمی جوائن کرنے کا تھا وہ ایک کلاکار بھی تھا جس نے دو ڈاکیومنٹریز میں کام بھی کیا تھا سارتھک کے پتا کا گھٹنا کے بعد کہنا تھا کہ وہ لوگ بہت خوش تھے انہیں انتظار تھا کہ ان کے بیٹے کی پڑھائے ختم ہنوے والی ہے اور وہ جلد ہی نوکری کرے گا انہیں اس دن کا انتظار تھا جب وہ اپنے پہروں پر کھڑا ہوتا اس دردانت ہتیاکانڈ کے بعد سمیں بیٹتا جا رہا تھا مگر پولیس کے ہاتھ کوئی بھی تھوست ثبوت نہیں لگ رہا تھا پولیس نے اس ہتیاکانڈ کے دو ہفتے بعد ہتیاروں کو اڈھوڑنے کے لیے اپنی آٹھ ٹیموں کو پوری سٹیٹ میں فائلا دیا اور پانچ سو سے بھی ادھک اپرادیوں سے کڑی سے کڑی پوشتاج کی تھی مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا پولیس نے ان دونوں سارتھک اور شرطی کے دوستوں سے بھی گھنٹوں پوشتاج کی تھی جس کے بعد پولیس کو یہ ایک آنر کلنگ کا کیس لگنے لگا تھا اور اس کے چلتے پولیس نے اپنے خبریوں اور سپاہیوں کو ان دونوں پریواروں کے آگے پیچھے بھی لگایا تھا پولیس کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہتیا لف ٹرائنگل کی کارن بھی کی گئی ہوگی اس اینگل کو لے کر بھی چھانبین کی گئی تھی لیکن کچھ بھی پولیس کے ہاتھ نہیں آیا لبلی ویلیج میں کل چار بڑے انسٹیٹوٹس ہیں جن میں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس گھٹنا کے بعد سبھی جگہ ایک ٹر کا محول پسر گیا تھا یہاں کے نیواسی بھی ان اسٹوڈنٹس کو سلاح دینے لگے تھے کہ دیر تک گھر کے باہر نہ رہیں پولیس نے بھی علاقے میں اپنی پیٹرولنگ بڑھا دی تھی اور انسٹیٹوٹس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ آرگنائز کی جاتی تھی جس میں سیفٹی کے طریقوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا ہتیاکان کا ماملہ سلج نہیں رہا تھا دیر پہ دیر ہوتی جا رہی تھی جس کے چلتے جگہ جگہ اس ماملے کو لے کر پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے مائے میں یہ ماملہ ایس آئیٹی کو دے دیا گیا تھا اس کے علاوہ ان ہتیاروں پر پچاس ہزار کا انام بھی رکھا گیا تھا مرتکوں کے پریوار والوں کا کہنا تھا کہ پہلے سے ہی ایک مہینہ بیچ چکا ہے اور پولیس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے میں ایس آئیٹی بھی کیا کر لے گی دونوں پریوار اپنی پوری امید کھو چکے تھے یہاں تک کہ انہوں نے 20 مائے تک کا پولیس کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ 20 مائے تک پولیس کرمنلز کو پکڑ لے ورنہ یہ پورے شہر میں پروٹیسٹ کریں گے پولیس پر دباؤ بندتا ہی جا رہا تھا پولیس اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی تھی ایک لیڈیس کانسٹیبل اور پوریس کانسٹیبل کو کئی دنوں تک ایس پوائنٹ پر پریمی جوڑا بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اس ماملے کا پتہ لگا سکے شروطی کی ایک سہیلی نے سامنے سے پولیس کو آ کر یہ بتایا کہ شروطی نے ہی وارڈن کو اپنے پتہ کی اور سے جھوٹا فون کروایا تھا وہ شنیوار کو چھٹی کرنا چاہتی تھی اسے سارتھک سے ملنے جانا تھا اس لئے اس نے وارڈن کے پاس چھٹی کے لئے جھوٹا فون کروایا تھا اب تک کی پوست مارٹم کی فائنل ریپورٹ بھی آ چکی تھی کہ جس میں شروطی کے ساتھ دشکرم کی پشتی نہیں ہوئی تھی پوست مارٹم کے ایڈاکٹرس نے بتایا کہ لڑکی پر کوئی سیکشول ایشالٹ نہیں ہوا ہے لیکن ان پر جنرل ایشالٹ کافی ہوا ہے دونوں لڑکا لڑکی نے کافی فائٹ بیک کیا ہوگا شروطی اور سارتھک کے کال ریکارڈ سے بھی کچھ سامنے نہیں آیا تھا اس پوائنٹ اور اس کے آس پاس کے ایڈیا میں ایکٹی سبھی نمبروں کو تین تین بار اسکین کیا گیا لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چلا اس کیس نے پولیس کی اسفلتا کو میڈیا اچھال رہی تھی اور انہیں آئینہ دکھا رہی تھی کہ پولیس قتل ہوئے اس جوان جوڑے کے پریوار والوں کو انصاف دلا سکے گی کہ نہیں دوسری اور اس جوڑے کے ماں باپ جتنے غم میں تھے اتنے ہی اچرج میں یہ جاننے کے لئے کہ آخر کار ایسا کیا ہوا تھا جو کسی نے ان کے بچوں کو اتنی بے رہمی سے ختم کر دیا تھا پولیس کو عمرتی دہشت کی لہروں کو روکنا تھا پرشاسن پر سے لوگوں کا جو بھروسہ ٹوٹا تھا وہ بھروسہ دوبارہ سے جوڑنا تھا ان دو ہونہار اسٹوڈنٹس کی ہتیا کا کیس پولیس کے لئے چناؤتی تھی سارتھک اور شروطی کے ہتیاروں کو پکڑنا پولیس کے وجود کو للکار رہا تھا پورے دو مہینے لگ گئے پولیس کو اس کیس کی تہہ میں جانے اور کیس کو سلجانے میں پولیس کی کڑی محنت مشکت اور خبریوں کے گینگ سے پولیس کو ایک ٹپ ہاتھ لگی انہیں بتایا گیا کہ ایک شراب کے دکان میں ایک لڑکے نے شراب کے نشے میں اپنے دوستوں سے ان دو اسٹوڈنٹس کے مدر کے بارے میں کچھ بولا ہے وہ اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا کہ ان ہتیاروں کو پکڑوانے کے لیے کیا پولیس والے سچ مینام دیں گے پولیس نے خبریوں سے کہا کہ اسے چپ چاپ اٹھا لو ایک ہونہار خبری کے مادیم سے اسے پولیس اسٹیسن لائے گیا اسے خوب شراب پینے کی آفر دی گئی لیکن وہ رونے لگا وہ کم عمر کا ایک لڑکا تھا اس سے پوچھا گیا کہ اس اس پوائنٹ میں ہونے والے اس دو مدر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتا اور اسے گھر جانے دیا جائے پھر جب اس سے سختی سے پوچھتاچ کی گئی تب اس نے دو ویقتیوں کے نام بتائے ایک کا نام تھا سلیم عرف شبیر شیخ اور دوسرے کا نام آصف عرف اشرف علی اس واردات کو انجام دینے کے بعد سلیم احمد نگر بھاگ گیا تھا اور وہاں ایک وڑا پاؤ کی دکان چلا تھا اور آصف حیدر آباد کے بعد آگرہ بھاگ گیا تھا ترن پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا یہ دونوں پرانے کرمنلز تھے اور ان کی اوپر ڈکیتی اور چوری کے کئی کیس بھی تھے سلیم ایک ڈکیتی کا کنوکٹ ہے اور اس کے اوپر کیس بھی چل رہا ہے حتی اکان کے بعد جب کئی سارے کرمنلز سے پوچھتاج کی گئی تھی تب ان دونوں کو بھی بلائے گیا تھا مگر اس کیس سے ریلیٹڈ کچھ نہ ملنے پر ان دونوں کو جانے دیا گیا تھا کیس کو کریک کرنے کے لیے پولیس نے انہی فارسٹ ایریا میں اپنی پولیس ٹیمز کو بھی کپل کی طرح لگایا تھا مگر آخر کار ایک کانسٹیبل کی جانکاری کے ادھار پر ان دونوں کا نام سامنے آئے تھا سلیم اور آصف نے پولیس کو بتایا کہ اس رات نو بجے وہاں اس پوائنٹ پر وہ دونوں سلیم اور آصف پہلے سے ہی موجود تھے سلیم نے بتایا کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے چاپو دکھا کر پیسے ویسے لوٹے تھے لیکن اس بار سب گڑھ بڑھ ہو گئی تھی ہم نے اس سے پہلے کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا سارتھک اور شروطی کو ہم نے چاپو دکھایا جب انہوں نے شروطی کو پکڑا تو سارتھک ان لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگا ان دونوں نے شروطی سے اس کے کپڑے اتارنے کے لئے کہا لیکن وہ دونوں لگتار ہاتھ پاو مار رہے تھے انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ لوگ کسی لڑکی کا ریپ نہیں کرتے تھے لیکن اس کے کپڑے اترواتے تھے ایسا انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کیا ہے وہ لوگ ایسا اس لئے کرتے تھے کہ ترنت لوٹنے کے بعد وہ لوگ ان کا پیچھا نہ کریں انہوں نے کہا کہ ہم صرف لڑکی کا ہی نہیں بلکہ لڑکوں کے بھی کپڑے اترواتے تھے لیکن اس دن ایسا نہیں ہوا اس نے کہا کہ اس دن اس لڑکے سارتھک نے آصف کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور وہ لڑکی بہت زور زور سے چلانے لگی تھی اسی لئے ہم لوگوں نے وہیں پر پڑا ہوا ایک بھاری پتھر اٹھا کر سارتھک پر وار کر دیا اس کے بعد وہ لڑکی اور بھی زیادہ بے کابو ہو گئی ہم نے اس کے کپڑے اتروائے اس کے موہ میں کپڑا ٹھونسا اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھ دیا انہوں نے دیکھا کہ لڑکا مر گیا تھا تب انہوں نے شروطی کو بھی مار دیا تھا اس کے بعد آصف ان لوگوں کو لوٹنا چاہتا تھا لیکن سلیم نے اسے منع کر دیا اس نے کہا اب چھوڑ دو اور یہاں سے بھاگ چلے بس انہوں نے ان دونوں کی پریمی جوڑے کے موبائل فون اور ایک ہزار روپے لیے تھے اور وہاں سے بھاگ گئے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا اسی لئے وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے وہ دونوں سارتھک کی لال رنگ کی بائیک بھی وہی چھوڑ گئے تھے سارتھک اور شروطی کے موبائل فون بھی پولیس نے بعد میں ان لوگوں سے جبد کر لیے تھے ان کا ارادہ صرف اور صرف لوٹ تھا مگر سارتھک کے اوبجیکشن کرنے پر وہ اکرامک ہو گئے اور ایک کے بعد ایک سارتھک اور شروطی دونوں کی ہتیا کر دی ان دونوں ہتیاروں کو پکڑنے میں سارتھک اور شروطی کے فون کے کال ریکارڈز بھی کام آئے جو ان ہتیاں کے بعد یہ ہتیارے اپنے ساتھ لے گئے تھے انسپیکٹر جنرل آف پولیس وشواس ناغرے پارٹل کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر سونیل پامار کی ٹیکنیکل ٹیم نے کال ریکارڈز کی چھانبین کی مگر ہمارا مین فوکس ہیومن انٹیلیجنس پر تھا ہتیاروں کے ایوز میں پچاس ہزار کا انام بھوشت کرنا سب سے کارگر ثابت ہوا اور اب ہمارے پاس دو چشمزید گواہ بھی ہیں مکہ ابیوکت پر ہم نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی وہ لوناولا میں وڑا پاوک کی دکان چلاتا تھا ہماری ٹیم نے اس سے واردات کے دو دن بعد ہی پوچھتا ج کی تھی مگر تب کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا اور وہ احمد نگر چلا گیا اس کے بعد ہم اس کو فالو کرتے گئے اور جب ویے کنفرم ہو گیا کہ اسی نے ہتیاں کو انجام دیا ہے تب اسے گرفتار کیا گیا اس کے پاس سے ہمیں مرتقوں کے سیل فونس بھی ملے ہیں جو کی اس نے اپنے سدھار تنگر کے گھر میں چھپا رکھے تھے اس بیچ اس کا ساتھی ہیدراباد اور پھر آگرہ بھاگ دیا تھا ان دونوں نے پہلے بھی اس طرح کے دو وارداتوں کو انجام دیا تھا مگر ان وارداتوں کے بعد در کی وجہ سے وکٹمز نے پولیس کو کوئی کمپلین درج نہیں کی تھی یہ ان کا کام کرنے کا طریقہ تھا جس میں وہ لوناولا کی سنسان حصوں پر لوگوں کو دھمکا کر کپڑے اتارنے کو بولتے تھے اور پھر ان کو لوٹ لیتے تھے پولیس نے ان دونوں پر ہتیا اور لوٹ کے علاوہ آئی پی سی کی دھارہ ایک سو بیس بی کے تحت کریمنل کانسپریسی کا بھی کیس درج کیا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی طرح کا کوئی سیکشویل ایشالٹ سوٹی کے شریر پر نہیں ملا تھا سلیم پر گھر میں داخل ہو کر چوری اور لوٹ کا کیس بھی درج ہوا تھا اس کو پچھلے سال بارہ مارچ کو کوٹ سے چار مہینے کی سزا سنائے گئی تھی جس میں وہ پوری سزا بٹا کر باہر آ گیا تھا پولیس والے اس کیس کو لے کر کافی پریشر میں تھے بری طرح سے فسے ہوئے تھے لیکن پولیس کی سوجبوج اور مشکت و مکڑی محنت کے کار اس کیس کو دو مہینوں میں کریک کر لیا گیا تھا انہیں بھی اس بات کا بہت افسوس تھا کہ دو برائٹ اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کو ختم کر دیا گیا تھا دونوں اسٹوڈنٹس کے پریوار والے کافی شوکڈ تھے انہیں بہت بڑا دھکا لگا تھا کہ تھوڑے سے پیسوں کے کار ان کے جوان بچوں کو اتنی بے رہمی سے مار دیا گیا تھا تو اس کہانے کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لئے بہت ہی مہتوپور ہے ایسی حصت اور اپرادی گھٹنا کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کرائم فائلز پر بنے رہیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں جائے ہند